اسلام علیکم میں ہوں نبیلہ سندھو اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بربق معلومات کے لیے بیل آئیکن پرس کریں اپوزیشن کا مطالبہ ہے کرپشن پر نا اہلی کی سزا ختم ہو انہوں نے نیب قانون میں ترمیم کی شکل میں لکھ کر این اورو مانگا مزیراعظم عمران خان کی پارٹی کو اپوزیشن کی نیب قانون میں مجاوزہ ترامیم سامنے لانے کی ہدایت بولے اپوزیشن کہتی ہے ایک عرب سے کم کرپشن پر نیب کا روائی ہی نہ کرے سینٹ کے شفاف انتخابات میں اپوزیشن کا دوہرہ میار سامنے آیا ایک طرف کہتے ہیں شفاف الیکشن کے لیے نکلے دوسری طرف اوپن بیلٹنگ کی مخالفت کرتے ہیں وزیراعظم کی وفاقی وزراء کو کارکردگی پر توجہ دینے کی ہدایت کہا نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہر کابینہ رکن کو اضافی محنت کرنا پڑے گی عوام کو رلیف فراہمی میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں فیٹ ایف کی بل پہ کافی ایک ٹنشن تھی جس میں کہ اپوزیشن اس کو ایک نیگوشیشن کارٹ کے طور پر استعمال کر رہی تھی ایمنمنٹ انہوں نے سجیس کی کوئی نیب کا رول نہیں ہوگا یا فنس نہیں ہوگا اگر تو کرپشن ایک عرب روپے سے کم کی ہے جو منی لانڈرنگ ہے اس کو ایزا جرم ہٹا دیا جائے وزیراعظم کے احکامات پر اپوزیشن کی نیب قانون میں مجاوزہ ترامیم سب کے سامدے پیش وفاقی وزیر تلاش شبلی فراس کہتے ہیں اپوزیشن نے ایف ای ٹی ایف بل پر جو شرائط رکھی وہ ذاتی مفاد کے لیے تھی 38 میں سے 34 شقوں پر ترامیم پیش کی اگر اپوزیشن کی تمام ترامیم تسلیم کر لی جاتی تو نیب عملا غیر فعال ہو جاتا مسلم لیک نون کو این ار او مل جاتا تمام کرپٹ اناثر جیلوں سے باہر ہوتے وزیراعظم عمران خان کی موجودگی میں کرپشن سے بنائے گئے اساسیں محفوظ نہیں رہ سکتے اپوزیشن کے ممکنہ اجتماعی استیفوں پر ایوان کیسے چلے گا وزیراعظم عمران خان نے مشاورت کے لیے اس پیکر کو بلالیا ملاقات میں وزیراعظم کو آئینی اور قانونی ماہرین کی رائے سے آگاہ کیا گیا بتایا اپوزیشن کے اجتماعی استیفوں سے ایوان کی کاروائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جب تک کہ کورم مکمل ہو وزیراعظم نے کہا جمہوریت کے تسلسل کے لیے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر کرپشن پر سمجھوتا نہیں ہوگا آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے متعلق فیصلہ کریں اصد قیصر نے جواب دیا دباؤ قبول کیا نہ کروں گا ایوان کو مکمل غیر جانب دارانہ طور پر چلایا لیکن کسی قسم کی بلاک میلنگ میں نہیں آئیں گے دائیلوگ کا وقت چلا گیا اب دائیلوگ تب ہوگا اب بعد تب ہوگا جب یہ وزیراعظم چلے گا عوام دو وقت کا روٹی نہیں کھرید سکتا اپنا گیس اپنا بجلی اپنا بل نہیں بھر سکتا وہ بھی ساتھ چاہیں گے اور ہم عوام کی طاقت کے ساتھ اسلام آباد پونچ کے اس سے استیفہ چھین کے رہیں گے لانگ مارچ کا کارڈ ضرور کھیلیں گے اسلام آباد پہنچ کر حکومت سے استیفہ چھین کر رہیں گے استیفہ جمع کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کب دیں گے بلاول بھٹو زدانی کی لفظی گولہ ماری کہا وزیراعظم کے پاس مسائل کا حل نہیں تو استیفہ دے دیں ہم نے واضح پیغام دے دیا مذاکرات کا وقت گزر چکا اب تب ہی ڈائیلوگ ہوگا جب عمران خان گھر جائیں گے عوام ایسے اسلام آباد پہنچیں گے وزیراعظم بچ نہیں سکیں گے مارچ کب اور کیسے کرنا ہے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی حکومت اور اس نظام کو نکالنے کے لیے متحد ہیں سیکرٹ بیلٹ پر آئین کے ساتھ کھڑے ہیں بیس ایک لوگ ہیں جن کو لائف تھریٹ ہیں جس میں چار پانچ سیاستدان دو تین اپوزیشن کے ہیں اور ان پر پہلے بھی عملے ہو چکے ہیں ہائی لڑ جاری کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اپنی حفاظت کریں اور جس میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمن شامل ہیں مولانا کل کی بجائے آج ہی استیفہ دیں فضل الرحمن کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ان کی خواہش اور خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی کڑی تنقید کہا نواز شریف ملکی اداروں کے خلاف بیانیاں رکھتے ہیں مسائل کا حل اسمبلیوں سے نکلے گا مانی لانڈرنگ اور کرپشن کرنے والے نہیں بچ سکیں گے جے یو آئی کے مرکزی رہنما اور اسلامی نظریاسی کانسل کے سابق چیرمن مولانا محمد خان شرانی پی ڈی ایم پر ہی برس پڑے تابر توڑ حملے کہا وزیر آزم کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں حکومت اپنی مدت پوری کر کے آئندہ الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کرے گی پی ڈی ایم استیفے دینا چاہتی ہے تو دیر کس بات کی یہ سب صرف عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ غیر فطری اتحاد ہے جو بہت جلد ٹوٹ جائے گا ان کا کوئی نظریہ نہیں صرف کرسی تک پہنچنے کے لیے بات دوڑ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان خود ایک سیلیکٹر ہے ان کے ساتھ بنیادی اختلاف جھوٹ بولنے پر ہے انہوں نے سارے علماء کو بھی جھوٹ پر نگا دیا مولانا شیرانی نے بھی فضل الرحمان کو سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا صوبائی معاون خصوصی اطلاعات فردوس آشک آوان کا ردیعمل کہا مولانا حکومت کو للکارنے کی بجائے نیب تشریف لے جائیں سینٹ پکی پکائی کھیر ہے جو ہر کوئی کھانا چاہتا ہے ہمارے اہداف تیہ ہیں ڈی ٹریک نہیں ہوں گے اوپوزیشن ایسی جمہوریہ چاہتی ہے جس میں یہ اختدار میں ہو ان کے ہر حربے کا مقابلہ کریں گے حکومتی حضرہ نے سربراہ پی ڈی ایم کو آڑے ہاتھوں لے لیا فیصل وابدہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بتائیں کہ انہوں نے اتنے اساسے کیسے بنائے آپ کے پچیس لاکھ کے گھر کو ڈھائی کروڑ روپے دیتا ہوں کسی کے مسلمان ہونے پر شک نہیں کرتے لیکن مذہب کے نام پر کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے چیلنج کرتا ہوں کل کے استیفے آج دو علی امین گنڈاپور بولے مولانا نے گوشواروں میں چھے بنگلوں کی مالیت اچیس لاکھ ظاہر کی ان کو حکومت نہیں چھوڑے گی جواب دینا پڑے گا اصل کرونا اسلامباد میں بیٹھا ہے اس کے خاتمے تک مسائل موجود رہیں گے رہنما نون لیگ شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں جل سے ہو چکے اب ایک ماہ تک لانگ مارچ ہوگا پی ڈیم میں اختلافات حکومت کی پرانی خواہش ہے نیب ملکہ سب سے کرپٹ دارہ ہے کوئی ایک جماعت نیب کو ختم نہیں کر سکتی احسن اقبال نے کہا وزیراعظم اور ان کے ترجمانوں نے این آروں کھیلنے کی دوبارہ کوشش کی حکمرانوں میں صلاحیت نہیں یہ نا اہل ہے مریمارنگ زیب بولی پاکستان کے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ امران قاند کے فیصل اسے ڈالا گیا رہنما پیپلز پارٹی یوسف رزا گلانی نے کہا انگروزوں کے دور میں شوف ہینٹ ہوتا تھا اب ہم ریایہ نہیں آزاد ہیں سینٹ الیکشن دس فروری سے پہلے نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح کر دیا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق عام طور پر ایوان بالا کے الیکشن مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوتے رہے ہیں آئین کے مطابق سینٹ انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آئین اور قانون کے مطابق ہی مناسب وقت پر الیکشن کی تاریخ جاری کریں گے اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنے کے لیے پرعظم ہیں سینٹ الیکشن شو آف ہین کے ذریعے کرانے کی تیاری حکومت نے سپریم کورٹ سے رائے لینے کے لیے ریفرنس پر کام شروع کر دیا رمہ ہفتے دائر کیے جانے کا امکان ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا کہ سینٹ الیکشن آئین کے تحت نہیں ہوتے الیکشن اوپن بیلٹ کے تحت ہو سکتا ہے اس سے پورے عمل میں شفافیت آئے گی خفیہ بیلٹنگ سے خرید و فروخت میں کالا دھن استعمال ہوتا ہے شفافیت پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں نون لیک کے ناراض رکنے پنجاب اسمبلی جلیل شرقپوری نے سپیکر کو مشروط استیفہ بھیجوا دیا موقف اپنایا پورا پینل استیفے دے تو میرا استیفہ بھی قبول کر لیا جائے اکتیس دسمبر تاک اگر رانہ تنبیر پیر اشرف رسول اور عبدالرعوف اپنے استیفے دے دیں تو ہم سب کے استیفے بھی قبول کر لیا جائیں ادھر نون لیک کیا رکن کی جانب سے پارٹی قیادت کو استیفے جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری حمزہ شہباز نے بھی پارٹی اجلاس میں اپنا استیفہ پیش کر دیا پاکستان نمبر پانچ پہ ہے وہ ملک جو کہ کلائمٹ چینج سے سب زیادہ متاثر ہوگا دینجر لیول سے بھی اوپر چلی جاتی ہے پولوشن جو فورسٹ کور تھا جو درخت لگے وہ ختم کر دیا اور کانکریٹ بنا دی وہاں میرے پہ میری گورنمنٹ پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ اپنے ملک کو اس کے اندر جو یہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن آئی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں ماضی میں جو حکمران آیا اپنے پانچ سال کا ہی سوچا جنگلات کی ارازی سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو لیس پر دی وزیراعظم کا بلین ٹری ہنی پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا ہم نے انگریزوں کے بنائے جنگلات ختم اور دریا آلودہ کر دیئے سرسبز علاقوں میں درخت کاٹ کر عمارتیں بنائی گئیں پورے ملک میں شہروں کا ماسٹر پلان ہی نہیں آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر اور سرسبز پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں بلین ٹری سونامی منصوبے کا مزاک اڑایا گیا شہد کے منصوبے سے مقامی لوگوں کو بھی روزگار ملے گا منصوبے سے پاکستان سالانہ پینتالیس ارب روپے کا شہد ایکسپورٹ کر سکے گا مزدریالہ پنجاب اسمان بزدار بھی کرونا میں مبتلا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا خود کو قارنٹینہ کر لیا سرکاری اور نجی مصروفیات ترک کر دی تمام اجلاس مذہبی وبا ایک دن میں مزید باسٹ افراد کی جانے لے گئی چوبیز کھنچے میں ایک ہزار سات سو بانوے نئے کیسز رپورٹ بلوچستان سے منتخب سینیٹر کلسوم پروین کرونا کے باعث جانبہا صدر مملکات اور چیئرمن سینیٹ کا گہرے دکھ کا اظہار کرونا کے بڑھتے کیسز پر سعودی عرب کے ہنگامی اغدامات تمام بین الاقوامی پروازیں ایک ہفتے کے لیے منسوخ کر دی پابندی کے بعد پی آئیے کی سعودی عرب جانے اور آنے والی تمام پروازیں بھی بند کر دی گئیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفات دفاعی تعاون اور سی پیک سمیت علاقہ سلامتی کی صورتحال پر تبادل ہے خیار آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا چینی وزیرت دفاع کے حالیہ دورے سے ہمارے تعلقات کو مزید تقویت ملے گی چینی سفیر نے خطے میں امن و استحقام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراحا لاہور میں موسٹ وانٹڈ موٹر سائیکل پکڑی گئی پچاس سو نہیں پورے ایک سو انتالیس چالان سیف سیٹی ایتورٹی کی نشاندہی پر ڈالفن فورس نے موٹر سائیکل کو تھانے میں بند کر دیا مالے کے ذیمے ستائیس ہزار آٹھ سو روپے واجب الادا بھرے سغیر کے عظیم روحانی پیشوہ حضرت شاہ رکنی عالم رحمت اللہ علیہ کا سات سو ساتمہ ارز سجادہ نشین شاہ بن قریشی نے مزار کو ارکے گلاب سے غسل دیا کرورہ کے باعث تین روزہ ارز کی تقریبات میں زائرین کو شرکت کی اجازت نہیں دوہزار بیس میں کئی نامور ستاروں نے زندگی کی نئی اننکس کا آغاز کیا ہالیوڈ اداکارہ سکارلٹ جانسن نے مشہور کومیڈن کالن جوز سے شادی کی ایما سٹون نے دیرینہ دوست کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا معروف امریکی ریسلر جان سینہ نے شہر شریعہ زادے کو اپنا جیبن ساتھی چنا پاکستانی ہٹ جوڑی سجل علی اور آہد رضا میر نے ابودابی میں شادی کی اداکارہ سمینہ احمد اور منظر سہبائی اپریل میں اس شریک حیات بنے ہنال طاف نے علی آغا کے ساتھ ساتھ کی سے شادی کی فلک شبیر اور سارا خان کی دھوم دھام سے شادی کے سوشل میڈیا پر چرچ رہے امیر جسوال اور سنا جاوید رشتہ از دواج میں منسلک ہوئے بلٹن گاغا زہم خبر سے کریں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ کرپشن پر نا اہلی کی کی سزا ختم ہو اہم خبر دیرے آپ کو وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ کرپشن پر نا اہلی کی سزا ختم ہو انہوں نے نیاب قانون میں ترمیم کی شکل میں لکھ کر این اروں مانگا وزیراعظم عمران خان نے ترجمانوں کو اپوزیشن کی نیاب قانون میں ترمیم سامنے لانے کی حدایت کر دی وزیراعظم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے اپوزیشن کی نیاب قانون میں تجاویز پر بریفنگ دی اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن نے نیاب قانون میں ترمیم کی صورت میں لکھ کر این اروں مانگا ان کا مطالبہ ہے کہ ایک ارب سے کم کرپشن پر نیاب قاروائی نہ کرے اجلاس میں سینٹ انتخابات کے طریقہ کار میں تبدیلی پر بھی بریفنگ دی گئی عمران خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن پر اپوزیشن کا دورہ میار سامنے آیا ہم شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا عوام کو ریلیف دینے میں ہائر رکافتوں کو دور کیا جائے ریزوان احمد غلزی ایکسپریس نیوز اسلامباد ہے جب تک عمران خان موجود ہے چوری کے اساسے اور سیاسی مستقبل کو محفوظ نہیں بنا سکتے اپوزیشن نے نیاب بل کو انیس سو ننیانوے سے شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے سائٹ ایف کے بل پہ کافی ایک ٹنشن تھی جس میں کہ اپوزیشن اس کو ایک نیگوسیشن کارڈ کے طور پر استعمال کر رہی تھی پہلی جو امینڈمنٹ انہوں نے سجیسٹ کی وہ یہ تھی کہ نیاب کے قانون کی جو عملداری ہے وہ انیس سو ننانمے سے کی جائے دوسری کوئی نیاب کا رول نہیں ہوگا یا فنس نہیں ہوگا اگر تو کرپشن ایک عرب روپے سے کم کی ہے یہ کہا گیا کہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کو ایزا تازیر ہٹا دیا جائے ایزا جرم ہٹا دیا جائے چوتھی بینامی دار جس میں کہ یہ کہا گیا کہ اہلیہ اور بچوں کو اس سے باہر نکالا جائے یہ اس سے کون فیضیاب ہوتا حاصف علی ذرداری سارے بچے شہباز شریف کے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز اپوزیشن کے ممکنہ اجتماعی استیفوں پر اہوان کیسے چلے گا وزیراعظم عمران خان نے مشاورت کے لیے سپیکر قومی اسمبلی عصد قیصر کو بلا لیا ملاقات میں وزیراعظم کو آئینی اور قانونی ماہرین کی رائے سے آگاہ کیا گیا سپیکر نے بتایا کہ اپوزیشن کے اجتماعی استیفوں سے اہوان کی کاروائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دباؤ قبول نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے اہم خبر دیں آپ کو لانگ مارچ کا کارٹ ضرور کھیلیں گے اسلام آباد پہنچ کر حکومت سے استیفہ چین کر رہیں گے چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کے بھی حکومت پر لفظیوار کہا استیفہ جمع کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ کب دیں گے وزیراعظم کے پاس مسائل کا حل نہیں تو استیفہ دے دیں سرد موسم میں سیاست کا محال گرم پارٹی کارکن دلاور بھٹ کے خاندان سے دازیت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے روایتی انداز میں وفاقی حکومت کو للکارا شہباز شریف سے ملاقات پر چیرمن پیپس پارٹی نے واضح کیا کہ اس دوران جیل کے کیمرے اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے خفیہ ووٹنگ کے حوالے سے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سیکرٹ بیلٹ اراکین کا آئینی حق ہے اسلام علیکم میں ہوں نبیل آسندھو اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پرس کریں